امینی صاحب دودھ اور دہی سے الرجی ہے اس کی کوئی دوائی بتا دیں تو یہ لائپو پوڈیوم دوائی ہے دودھ سے الرجی ہو جاتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ کچھ گلینز جو ہیں وہ دودھ کو برداشت نہیں کرتا اور اس کے بعد ڈیویس چرو ہو جاتا ہے کہ خوری توٹر میں روڈ لگ جاتے ہیں یا سکن کے اوپر پرابلمز آتے ہیں تو اس میں ہمارا شربت دوائی ہے وہ کسکریلا ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کے اندر کیونکہ لائپو پوڈیوم بھی ہم مکس کر کے دیتے ہیں تو اکیلی اگر لائپو پوڈیوم اگر کچھ عرصے کے لیے دینا چاہے تو وہ دے اور یہ جب بھی دودھ اور دہی سے الرجی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اورنج کھاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھگٹ ہے جیسے کہ اندر 20 لیٹر کا بھگٹ ہے یہ بالٹی ہے اس کے اندر پہلے 3-4 لیمن پڑے تھے اور کٹے ہوئے پڑے تھے اس کو آپ نے اٹھا کر باہر پھینک لیے اب آپ نے اس میں 20 لیٹر دودھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا ہٹ جائے گے ایسا بچہ جو پہلے اورنج کھاتا ہے پھر اوپر سے دودھ اور دہی کھاتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے گلینڈز جو ہیں وہ سفلائٹک ہو جائیں گے یعنی کہ اس کو ہمیں انٹی سفلس دوائیاں دینی ہوگی انٹی سفلس دوائیوں میں زیادہ تر لائکوکوڈیوم آرسینک تیکو نائٹ اور سلپر یہ ایسی دوائیاں ہیں جو انٹی سفلس کلاتی ہیں تو یہ ان کو دینی چاہیے اور یہ آئی بی آئی ایس بغیرہ یا اس طرح کے جو سکن کی پروبلمز آتی ہیں پھر اس کے بعد آتی ہیں اس میں زیادہ تر میدے کی گلینڈز میں متاثر ہوتے ہیں اور ایڈرالین گورتوں کے متاثر ہوتے ہیں اور میکنٹرین گلینڈز جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر بکٹیریا آنے آکے بیٹھ جاتا ہے اور بکٹیریا پروڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے تمام گلینڈز جو ہیں فلیپی ہو جاتے ہیں سفلائٹک ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی